نمبر دو بچوں کے سامنے غلط آدات آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے بہت سارے لوگ جو ہیں سگرٹ پیتے ہیں اور اس سے بڑھ کے بعض اوقات تو شرابیر پیتے ہیں لوگ آج کل تو ویسے بھی بے ہائی عام ہیں اس لئے پہلے جو چھپ چھپا کے گناہ ہوتے تھے آج کھل ہم کھلا ہو رہے ہیں تو آدمی سگرٹ پی رہا ہے اب بچے کے بارے میں ماں نے بتایا آپ نے سنا فلان آئے تھے انہوں نے بتایا یہ سکول میں فلان لڑکے کے ساتھ میں سگرٹ پی رہا تھا بلائے اس کو صحیح ہے پہلے تو نہیں کہا بعد میں کہا ہاں صحیح ہے خوب دلائی ہوئی اتنا غلط کام کرتا ہے میری عزت تو نے یہ کر دی سب کچھ اور وہ کہہ رہا آپ پیتے ہیں تو آپ خود پیتے ہیں اور وہ اس کی ہمت نہیں بولنے کی لیکن دل میں وہ ہر بار بول رہا ہے ہر سیکنڈ پر بول رہا ہے خود پیتے اور مجھ کو مارتے تو جب آپ پی کے سگرٹ پی کے غلط نہیں ہے تو میں پی کے کیوں غلط نہیں آپ کے پاس کیا جواب اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو غلط عمل ہماری زندگی میں نہ ہو ہم غلط کام کا نمونہ ان کے لئے نہ بنیں اس کا احتمام کریں اس میں گالیاں وغیرہ سب آ جاتی ہیں اللہ فرماتا تم لوگوں کو بھلی بات کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھل جاتے ہو اور تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی کتاب کا علم تمہارے پاس ہے انجام تم جان رہے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ایسا آدمی جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے ایسا آدمی اقل مند کہلانے کا حقدار نہیں ہے ایسے ماباپ اقل مند نہیں ہے جو بچوں کو اچھی چیز سکھا رہے ہیں اور خود اس کے برخلاف عمل کر رہے ہیں